موسیقی بارک اوباما اور ٹیکس چوری کے الزامات کی زد میں آئے ہوئے سابق امریکی صدر مسٹر طانلڈ ٹرمپ کیوں جی پوتر میں پوتر تینیو پہلے آن دیاں کہتا سی اینکر تباڑای نن رلے اب یہ نظر او دا سادہ سابق امریکی صدر تین میرا ٹیکس چور سابق امریکی صدر یعنی لاجمن گندا کر کے تعریف کرونا میرا میرا نہیں کہنا کے بھی مریقی صدر ہے ایت باڑے پروگرام چاہ کے مہنو تے لگتا ماں کتری ہوتھے باپ ڈچ لینڈ سپریٹنٹ رہی ہیں ماں میں نے آپ کا سابق امریکی صدر کے طور پہ تعریف کروایا ہے میں نے کب کہایا کہ آپ انجمن تاجران کے سابق صدر اور باقی ہے الزامات کی باہت رہ گی تو الزامات کی صدر میں تو آپ آئے ہوئے ہیں بیٹا نا کلیر ہو تو میں آنگی باڑے پروگرام چاہیے ہیں باڑے پروگرام چاہیے ہیں میں آتیا ہی نے دوسیا کہ پھوٹ بے ہلا بھی ات باڑے آنکر نہیں ہونے جاتے تارپ کرونا ہو دے چی پدہ لگ یا کہ میرے خلابیاں رہینا یاریا پر ایک گال داس داما پوتھ ماں تینوں آجیدہ بابا بیٹھا نا جیدہ بڑا نیوٹن دے کرائیدار برگا مو آن این امریکہ لے دے جانا ماں تین داس داما آت اسی پاکستان اللہ نا گرے میں نوٹ لگ دا مریقہ ہو جانا آ بابا آج بڑے بکریر گا مو آن امریکہ لے دے گیا تو کی یاد کر دیا ہون ٹرمپوڑنو آن دیا خدا دا واسطہ جے چاچا ٹرمپوڑ لے اب باپس کیونکہ پوتھے نے مگایا کارچھٹیا کہ تاہاں اندھایا ہی نہیں پاکستانیاں امریکہ اچ کنی منگی ہائی ہو گئی ہوئیا تو اس نے کی ہے وہ اپڑے خرچے بڑے لے دیا امریکہ دے بجٹ راتی صاحب تو پہلے گوڑیاں دی پیٹ دی تباہی کھاندہ وہ دے بعد چکر لاؤن دی تباہی کھاندہ وہ دے بعد دو مالشیاں کوٹ دیا دے بڑ تے پیٹر میں نو پناہ یاد ہوگیا میں تیون چونکہ میں نو بائٹ ہوس دا خود پھونکار کے داس دا دے بڑ تے پیٹر آئے دے بڑ کھاندہ دے تیل دی مالش ہوں نہیں دے بڑ گھون آئیاں دے تے تیل ملیا جا رہا ہے وہ دے بہت تھوڑی دے بہت دے تیر بہت دیا جی ہوں سروں نے تیل دی باری آگیا ہے یہ نام رات میں لگ دا ہے پہلے پچھلے جنم چھے تیل بیج دا ریا خود جنے صاحب ہمیں میرے خرچدار الزام لائے ہیں میں سادہ جی زندگی گزار رہا ہوں توبہ 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 کرا دیتی تو زالما توبہ توبہ میں سادہ زندگی گزار رہا ہوں بالکل اب ایک ہو درویشہ نا درویشہ نا اب ایک ہو میری ٹائپ آچی ہوئی توبہ تو میں تین دسا اے ٹائیاں پاٹی ہیں یہ نا بے اے دے بڑا پی دی بجا اے نو پتہ دی ہون دا سبووتی کےڑی یا دے پاٹی کےڑی یا اگ کئی باری تے اپنے کوک دی ٹائلاک نکل گیا ایک باری اپنے بڑے مونڈے تا سوٹ پاک نکل گیا ایک باری تے ہاتھی ہو گئی چاچی ساٹھی دی جوتی پاک باہر نکل گیا اے سارے کہنے چاچے ہونا تا کادکے میں بات کیا موڑ کے پیرا ملتیاں دی تا ایڈی اچھی ایڈی والی جوتی پاک تاک 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 وشنگٹن بجار چا لندے انہاں ڈالر سوٹنے چھروکارتے انہاں گیا اورے خوش رہے ہیں تاگ رو آگیا ایک کاغزی پھول جیسے چہریں مزا کھڑا پہ ہے آدمی کا میرے سوال کا جواب تو دے نا عوام جاننا چاہتی ہے آپ جواب دے امریکی عوام کے سامنے آپ پوری طرح سے جواب دے پوت میں جواب دیاں گا کیوں نہیں دیاں گا میں پوچھ رہا ہوں نا 2018 میں آپ نے 10 لاکھ ڈالر کا ٹیکس ادا کیا ہے 2020 میں ٹیگہ بھی نہیں دیا نہیں تو کمائی کوئی نہیں تو میں کاندلی کتھو دے تمہا ٹیکس تو کان چلی گی کمائی دو سال میں پوت میڑے کرک ہو گئے بجنس دے وہ تو نامراد نے آڈر کرتا آٹھ بانے دکانہ باند کرو میرا تو بہتا کاروباری آٹھ بانے دے بات شروع ہوندہ پورے مریکہ پوت میرا چھراب دا کام سی ٹیکس دے دے ہوندے ہاں وہ دو پورے مریکہ دا ٹیکس بے گھو دے ادھا ساڈا ہی باندہ ساڈی فیملی دے دی رہی گیا چھراب دا شراب نوشی کا پوت سی پیتی کدھی نہیں پیچی جرور ہے اسی گاؤڈ گاؤڈ کرنا لے لوگ آہی پیتی کدھی نہیں سانو مرچدا نے کیا تاہی پوت کدھی ٹلیڈی ہونا پی کے وہ دے پاٹ کدھی لیڑے نہیں لگے ہاں لے باتا اے گاڑ بکرییاں بے چی جرور ہے اوٹ تو اس بابینے آڈرکار کا آتھ بڑے دکانہ باند کرو بچ را پینا لے دیا نای آتھ بے دے بارہ ہوروں نے دوپیری چھو رج نکلیا ہوئے دے ٹونوں کے پھردار بے میں آپ نے یہ موڑیاں کئی نہ پوت جاک اس میرے آتھ بے ہٹی کھولو اور کہیں دیا چاچا تیرا دماغ خراب ہوگیا آتھ بجے کنے چھراب بہاں لین ہونا اس میرے آتھ بے ہٹی کھولا نہیں گیا تو پھر چھراب چھوکے دہی دے کونڈے رکھا دے ہوتے پوتکڈہ برا لگے گا کھو چھراب پینے پہ تیو آکھنڈیا ہوئے پائی دیا میرے پیک چھوڑی جی ملائی بھی بار پہلے کوٹ دے بار یہ تھے چٹیاں مچھا مڈیاں ہوئے گاہ کھا پہ تے مونڈے میرے پچھنڈے ہونے لونی چھراب پینیاں کھو بیٹھی اگلا پیک بھڑ کے گا بے نالک باند بھی دے دو کھو کھو یہ بھی برا لگے گا نا کہ کوئی آگے کہے گا مجھے ایک پیک بنا دو اور بہر بہر کہے گا ٹھےر جا پہلے اونا بے تو بنا لو کھو ت کامی سارا خراب کرتا ہے نہیں سارا بیجنس ہی پکھا کرتا امریکہ دا میں تنسا ہی گاہ ڈا ہاں نزورے والا آپ نے اپنے دور میں ہی گند ڈالنا شروع کر دیا تھا کھو ت میں کی گند پائیا میں بائٹا اس چہے کلین تے دیں روڈا یہاں یا سوفے دے پودھرنی آلی چٹلی روڑ بیٹھاں بینگی گاند پایا پوتھا دوزار سولہ سترہ میں آپ نے کل ملا کے سات سو پچاس ڈالنر ٹیکس دیا جنہ پاندہ دے دے نا پوتھا اپنے ٹیکسٹوروں کو اور شریف شریوں کو کٹل کھا دیا کڑے شریف شریف دو پوتھا میں جاننا توانو چنگیتنا پاپا جوانیچ نیو جرسی دین ہے بچے نا انڈے ہندے 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 آپ کے اور ان کے طرز زندگی میں لائف سٹائل میں زمین آسمان کا پرک ہے اللہ پڑا کرے تھا اللہ نے بہت عزت دے دی اللہ نے بہت عزت دے دی یہ اوباما کو دیکھا انہوں نے ابھی اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پہ دوہزار بائس میں جتنی کتابیں پڑھی ہیں جتنی موویز دیکھی ہیں جہاں جہاں پہ یہ سہرو تفری کے لیے گئے ہیں ان کی پوری ڈیٹیلز جاری کی ہے پوری گریس کے ساتھ جہاں یہ ہوتا ہے گریس فل پریزیدی بہت گریس فل نہیں انہیں راتی بوڈی نو ساپ دینہ ہوندہ وہ باجی مشہل بیکھی ہونا وہ یہ ہو جی کانپٹی تے کسو نہ مار دیا کہ انہوں تین دین چکرہ ہوندے رہن دیا وہ تاہاں ہارشہ نوٹ کرتا رہن دا انہیں جاں گر راتی پر جائی ساتھ انہوں دسنا ہوندہ بہلائی تے بیردیاں انہوں نے آتھ نہیں پڑھا دی سے بوڈی انہوں نے آتھ نہیں پڑھا دی اور میرے بھل کیوں جان کو آنا ہوگا آجا 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 آپ نے ابھی ایک بیان دیا آپ نے کہا کہ میں پہلی نظر کی محبت پر بہت strongly believe کرتا ہوں اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ ابھی آپ کی اہلی ہے آپ نے ان کو پانچ مرتبہ پر کہیں جا کے مانیاں پانچ مرتبہ انہوں نے پرپوز پتے چکر کرے پانچ مرتبہ یہ مان گیا یہ ہو جے پاپی نے کون مول آندا کوڑی نے ساپ پتہ لگ جائندہ مو تو ہی کے بندہ ہی چوٹھا پہلی کوڑی نے کہا دیں دیں میں سی اے سی کھیتا ہے دو جی نے کہا دیں دیں میں امفل تاہن دے رہے ہیں تی جی نے کہا دیں دیں میرے بالت صاحب تین سو لومہ بعد کو پتہ لگ دیں بالت صاحب کپڑے دے ٹوٹے کھوکھالا ہوں دے میرے ایسے مسٹر پریزنٹ لر آپے بتائے تو سہی نا کہ پانچ مرتبہ پرپوز کیا پھر جائے مانی سر پانچمی دفعہ بھی لڑکی نے نہیں ماننا تھا یہ سو جا پرپوز کر رہے تھے ان کے دانت گر پڑ پھر اس نے کہا یہ تو بزرگ آدمی ہیں اسے پھر لب ہو گیا نہیں نہیں انہیں مننا پھیر بھی نہیں سی انہیں تھلیوں پیڑ چوک کے پھڑایا تھے انہیں پیڑ دی پہ جائے بھال لے بس باجی دیا بازو پھڑے یہ باجی انہیں خوف دے نال بے ہو شو گئے بابے انہیں ناکد بایا باجی دا تے انہیں انہیں ہلکیاں ہلکیاں آکھاں کھولنییں شروع کیتے ہیں انہیں پچھے کہ میں نظر آرہے ہیں تے باجی انہیں انہیں کیا ہاں ہاں بس انہیں روڑا پاتا بابے انہیں کٹی دے چوشوارے کٹھے ہاں ہاں ہو گئے یہ ہاں ہو گئے اب احلا پتے اینہ میں بے מאہ بہابی دھو لمبر تری کے doubt دو ع درشان changing واہد باہد لائنا poss影ے بے تو چوارہ بے بے دی باجی او دوارا بیر دی باج تو نہیں شوگر دی باج تو نہیں سیکھا دا آبے کو ددائی دی بھی داس دامی نے شوگر بھی پوتے امریکہ دیاں کمیوریاں پوری دونیاں یہ پھلا دبے گا محط کھائے میں تمہا نوحالے بھی داس ریاں بابی دے پیری پہ کے نو کارچھا دابا اے دن لیا کار دویاں پوتے امریکہ بڑھ باری ہویاں نا بہت جیادا تے اپنے بندیاں نا کہیں دیا امریکہ انگے برہ بیج کے پہے بات لگو کی گلنہ کار رہے ہو مسٹر ٹرمپ ساڈے سدر تے ایڈے چنگے نے جننیوں سے ٹھانڈ پیری سورے سورے پندرہ منٹا سی بابا اپنا چلے دے باہنے ہیں باہنے کے دن تو چلے دے باہنے پول جانا تے اگلے دن پھر بار بھی کیوں ہی چکنا جیسے بندہ دودھ دوبار لے کے لئے رکھتا ہے اور اوپل جاتا ہے اور پاہنے شور میں شاتا ہے اور دوتا لے لگے یہ سارا ٹرمپوں دے خلاب چاچے تیرے دے خلاب سکینڈل بڑھانا یہ نا دا کامیاں ایک اندیا میں ٹیکس چوری کی تا حالا یہ نہیں دا دے کے یہ نا دیاں حرکتان دی بجا تو کاروبار بیلکو تھپ ہو گیا لوکی ٹیکس تے تاہاں دیں جت کاروبار چلندہ ہوئے جت کاروبار ہی نہیں چلنا تے بھائی ٹیکس کتھ ہو دینا یہ بتائیں کہ مسٹر ایلن مسک نے آپ کا ٹوٹر اکاونٹ تو بہال کر دیا ہے لیکن ابھی تیک آپ ٹوٹر پر واپس آئے نہیں ہے بالی کے باوجود ناراض کی دل ٹوٹ کیا ہے دل ٹوٹ کیا ہے دل ٹوٹ کیا ہے یہ جدو میرا ٹوٹر اکاونٹ باند ہویا چاچی تیرے دا دل ٹوٹ کیا ہے میں اوڈری چاچی تیرے نو کہتا ہی میں کہ ان بہال بھی ہویا میں ٹوٹر تے نہیں ہوں اوڈری چوچل میڈیا بڑی بڑی طاقت بڑ گیا آنا ہی پڑھنا مگر آنا ہی پڑھنا مگر آنا ہی پڑھنا کہ اپنی مرجین آری ہو یہ ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا آپ نے کوئی ٹوٹ نہیں کی دیکھوڑا جرا بند کرتے ہیں وہ بھی بند ہو جگا ایک سال جیڑا ٹوٹر تے نا آوے اونجیو دا سا بند ہو جگا آج کل جو اہمیت بڑیا ٹوٹر دی اور پتر اٹھو ایک سیاست دا ٹوٹر باندھ کرنا ایس طرح ہے جو میں بات دا گوشت باندھ کرنا سارے ہیں اچھا مشھنے بابا یہ تو بتایا نا کہ بکس کون سی بڑھی ہے دولدار بائیس میں بکس ہے نا کڑھی پڑھ نیا میں ایک دن اچانک تور گیا ہے دیکار میں کہا چلو بوٹ ہے تو کلو بھی مگنا چاہی دا لیکشنا ہونڈ ہے دشمنہ بڑھ بھی جانا ہی پہندا میں اندر بڑیا بوڑ تھلے منجید آگے تو تھی بڑین پاگے لما پے آگے باندھ کرنا راجہ گیت پڑھنڈ ہے اور میں کہا تو راجہ گیت پڑھنیا تو پیاسا کباب آڈ تو پانچ چوہے گھر سے نکلے پڑھ تو انگور کھٹے ہیں پڑھ تو گولیری کی چلاکیاں پڑھ لے تو راجہ گیت ہی شروع کر دیتا راجہ گیت پڑھ لے ایک چھوٹا سا وقت ہمارے ساتھ رہی ہے آن لائن کمیٹیاں ڈالتی تھی پورے پاکستان سے لوگ اس پر ٹرسٹ کرتے تھے کمیٹیاں ڈالتے تھے اچانک پتا ہے جدا کہ اممہ جی بھاگ گئی اچھے بائزن کئی دن گزر گئے لیکن ابھی تک یہ معاملہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا جو کراچی میں صدرہ نامی خاتون کمیٹیاں کھا گئی ہے کمیٹیاں کھا گئی تو وہ بیالیس کروڑ روپے کی کمیٹیاں ایک خاتون کھا گئی بیالیس کروڑ روپے کی سو سے زیادہ کمیٹیاں ایک عورت اور وہ آن لائن بزنس کرتی تھی آن لائن کمیٹیاں ڈالتی تھی پورے پاکستان سے لوگ اس پر ٹرسٹ کرتے تھے کمیٹیاں ڈالتے تھے اچانک پتا ہے جدا کہ اممہ جی بھاگ گئی ہائے 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 یار یہ تو کمالی بات چھوڑا ہے یہ دوس کی بات ہے اور تم دل کو کہ کیسے کیسے بچارے لوگ وہ متاثر ہوئے ہوں گے یہ دوسری چھوٹی ڈبل شاہن تھی ہے ڈبل شاہن تھی ہے بقاعدہ ایسے ڈبل شاہ کہتا تھا نا تسلی دیتا تھا کہ نہیں جی میں پیسے دے دوں گا مجھے چھوڑ دو اور پھر کئی ڈبل شاہ پکڑے گئے ہر بندہ پکڑے جانے کے بعد کہتا ہے کہ نہیں جی میں پیسے دے دوں گا ایک عمرے والا بندہ تھا وہ عمرے کی آڑ میں اربوں روپے کھا گیا تھا آج تک ایک ٹکا نہیں کسی کو واپس کیا تو اسی طرح یہ بھی اپنے اس میں ویڈیو میسیج میں کہا ہے کہ جی مجھے ایک دفعہ کام کرنے دیا جائے یعنی مزید علو بنانے دیا جائے تو میں لوگوں کے کھلے سے واپس کر دوں ہاں فوری طور پر ان کو چینج کرنا چاہیے ہونا چاہیے چینج جو بندہ اس طرح کا کام کرتا ہے کروڑا روپے کا فراد کر لیتا ہے یا اس کا فوری طور پر ہر چیز ضبط کر کے لوگوں کو دے ہو نا کوئی ضبط کرنے والی چیز تو ہو نا اب اس خاتون کا تو کچھ بھی نہیں ہے یہ کو اصل پرابلم پتا ہے کیا ہے ہمارے ہاں بچت کا سوائے کمیٹی ڈالنے کے اور کوئی ریلائیبل طریقہ ہے مگر چلو سو سو روپے کی کمیٹیاں کھانے والی ماہیاں تو سونی ہوں ہی ہیں کروڑا روپے کی کمیٹیاں کھا گئی اس اس عورت نے ٹکنالوجی کا استعمال کیا اس نے آن لائن کمیٹی ڈالی اور ایک نہیں سو کمیٹیاں ڈالی ہوں تھی سو سے زیادہ کمیٹیاں ڈالی ہوں تھی اس عورت نے اور جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں دیکھو کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ کمیٹی ڈالنے کا جاری ہے اور ایک عرصے تک بلکہ اب بھی باہر لائج دیکھا جائے تو اس کو ایک محفوظ طریقہ سمجھا جاتا ہے ہر جگہ پہ یہ واقعہ پیش نہیں آتے یہ جیہاں نے دو کمیٹیاں ڈالی تھی یہ تو نہیں کہیں گئی ہاں نہیں نہیں کمیٹیاں ڈالتے ہیں لوگ جیسے جیہاں مگر گستا کی باب ایک منٹ ٹھہر گیا کتا کلامی ماہب وہ ملے داری میں جس کا پتہ ہو ہاں یہ کہہ گئی میں کہہ گئی اس کا پتہ بھی تو ہو یہ جو آن لائن لانا سلسلہ ہے یہ بڑا خطرنا آکھ ہے آن لائن تو یہ اب ہمیں پتہ چل جانا چاہیے ہمارے ملک کے اندر تو سوشل میڈیا جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ فراد ہے ساہی جوٹ اور جوٹ چتالی ایک اور پرابلم یہ آ رہی ہے ایک تو آن لائن کمیٹی ہے ایک آپ نے یہ رکشاؤں کے پیچھے بینر لگے ہوئے دیں کمیٹی ڈالیں بھئی میں تمہیں جانتا تک نہیں ہوں میں کیسے کمیٹی ڈال دوں یار رکشے جو چلو بندہ بیعت جائے کمیٹی کے لئے پالا جوٹرانہ سے کمیٹی تیرے تادلی ریشتے داری کار رہی ہے بولی والی کمیٹی اگر آپ جائزہ لے نا ہمارا لالچ ہی اس کے پیچھے تباہی کا باعث بان رہا ہے ایک اچھا سسٹم تھا یا ہے جو خراب ہوتا جا رہا ہے یہ بولی والی کمیٹی اور ٹولی والی کمیٹی بولی والی کمیٹی کیوں جیسے جو کمیٹی ہے وہ کمیٹی کی طرح ڈلنی چاہیے نا آپ زیادہ سے زیادہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ پہلے سے تاہ کر لیں کہ اس نے لینی ہے جیسے ہمارے عام طور پر جو ضرورت مند ہوتا ہے اور یہ سیونٹی ایٹی پرسنٹ جو ہے خواتین یہ کام کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں خواتین جو ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے بیٹی کی شادی کرنی ہے یا گھر بنانا ہے یا کمرہ بنانا ہے گھر میں تو وہ کمیٹی ڈال لیتی ہے آج تک کبھی کوئی اتنا بڑا واقعہ پیش نہیں آیا یہ ضرور سننے میں آتا ہے کہ جناب این کمیٹی سے دو دن پہلے اممہ جی کو کچھ ہو گیا ہے تو وہ کچھ دن کے لیے ڈیلے ہو جاتا ہے کمیٹی اممہ نے درہ آگے بڑھانی ہوتی ہے تو اتنی دیر تک اممہ جی ہوسپٹرلائز ہوتی ہے سر جی ڈبل شاہ ڈبل کرتا تھا وہ تو اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں وہ تو سیدھا سیدھا فراود تھا لیکن یہ جو ہمارے ہاں گلی مولوں میں یا خاندانوں میں یا بازاروں میں کمیٹیاں ڈالتی ہیں یہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں جو ریلائیبیلٹی ہے وہ بڑا امپورٹن فیکٹر ہے اس میں آپ کو بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ عورت جو ہے اس کا گھر یہ ہے خاندان ہم کئی نسلوں سے اس فیملی کو جان رہے ہیں وہ سے بھی لگتی ہے کمیٹیاں لیکن چنگیاں عورت ہیں اچھی عورت ہے اسی طرح بازار میں جو بزنسمن ملکے کمیٹیاں ڈالتے ہیں وہ بھی یہ دیکھتے ہیں اس بندے کے ساتھ کمیٹی نہیں ڈالتے ہیں اگر تھیلا کہیں جائے جی آج میں نے تیل کی دکانیاں کھول لی ہے تو لاو جی کمیٹیاں تو لوگ تو ظاہر ہے کہ اس کو لاکھ لاکھ روپیا مہینے کا نہیں دیں گے لیکن اگر پہلے سے کوئی اس کو پتا ہو گئے جناب یہ تیس پہنچ سال سے اس کی دکان ہے کئی نسلوں سے یہ کاروبار کر رہے ہیں پھر اعتبار کر لیں گے سارے پتا ہو گئے لوگ کا سورے تیل میں شاملو مال شہل ہی صاحب کی مچا جائے پتا ہو گئے تو عام طور پر یہ جو اعتبار کا فیکٹر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے پاوجود چار پانچ فیصد دس فیصد واقعات پیش آ جاتے ہیں اس نے مجھے بتایا تھا کہتا ہے جب میں ایکٹنگ میں نہیں آیا تھا تو کہتا ہے کہ میں مائی بن کے کمیٹیاں ڈالتا سب سے بڑی بات ہی ہے مجھے سے کیا دیکھ رہا ہے اچھا مائیال زیادہ کمیٹیاں پاندھے نہیں لوگ مو بہت کے گھنے مائی نے سال ڈیڑھ سال ہی کڈنہ مجھے سے کمیٹیاں سال ہی پا رہی ہے جس مائی کے پاس بندے نے کمیٹیاں ڈالی ہو اپنی سگی دادھی سے زیادہ اس کی سیت کا خیال رہتا صبح و دومہر شام پوچھتے ہیں مہا جی کرونا تو نہیں ہو گیا تیڑا کرونا یہاں ڈیمپون کال پلیس پلیس مجھے تریکٹر چاہیے پلیس پلیس مائی کہتی ہے کرونا تو خاتم ہو گیا اس کے گلے میں گھراری ہے نہیں یہ کیٹ کرو جس کے کمیٹی ڈالی ہوتی ہے پورے خاندان کو اس کی وکر ہوتی ہے یارے سا ڈی جیڑی مائی کمیٹیاں لیا یہ جب بھی کمیٹی ڈالتی ہے میں نے دیکھا اپنا گوگا پھیلا پانچ منٹ لیٹ سارے پوچھ رہے لگ جاتے اللہ خیار کرے جیہ ہی آئی ہے کہتے ہیں شو ہو جائے گا اور شو روچھ اڈک میٹی جس کی طرف میں بات کرنا چاہ رہا وہ یہ کہ ہمارے ہاں اٹھارہ سال سے اوپر کے چونتیس فیصد مرد ایسے ہیں جن کے بینک اکاونٹ ہے چونتیس فیصد اور خواتین کی تعداد صرف سات فیصد جبکہ ہندوستان میں یہ تعداد چھہتر فیصد چھہتر فیصد خواتین کے بینک اکاونٹ موجود ہے ہمارے ہاں بہت ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم خواتین کے بینک اکاونٹ ضرور کھلوائیں پتہ نہیں کیا ہمیں کیوں مسئبت پڑی ہوئی ہے ہم کیوں اعتبار اور اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں بیٹے کا اکاونٹ موجود ہے بیٹی کا نہیں ہے شوہر کا ہے بیوی کا نہیں ہے اکاونٹ ہونے چاہیے اس میں آپ کے بچت کے اور بہت سارے طریقے نکلاتے ہیں خاص طور پر بیوی کا اس لیے نہیں اکاونٹ زیادہ کھلواتے ہیں کہ بیوی پھر بار بار کہتی ہے نا مجھے تو بینک کو لنگ نہیں ہے میں نے چوکی تا رہاں دے رہاں Rakow indے دھائیں ہماری بیویے سر پناہنٹ گا ہی نہیں پینک شیر کھوٹ ہی نے دی رہا تو کھلوائیا ہے مرے کھوٹ چی کو اجمہ کروا شے دو کھلا کھوٹ ڈار دہی نہ ہوئے سڑے ہوئے تالے مارتی ہیں جی مہا تکاہ دے لے میری باب تو کھا لی گے میرا تکوٹ پیسے ہیں کھا لی گے پھر ٹیمپو نکالی؟ جا ٹیمپو تو اب یہ نکالتا ہے ایکشن بڑا بڑا اچھا کرتا ہے ایسے سچی بات یہ ہے کہ خواتین بیچاریوں کو جی اویرنیس یہاں پہ بہت سی چاہتے ہیں ہر حوالے سے ہی اور یہ خاص طور پہ جس حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ واقعی بہت سی خواتین تو بیچاریاں خامدوں کو پھر ڈرتیوں ہی بتاتی نہیں اور اس کا مطلب ہے انہوں نے جو ڈالی ہوتی ہے وہ بھی شوہر کو بغیر بتائیں بتائیں ڈالی ہوتی ہے کمیٹی ڈالی ہی اس لئی ہوتی ہے نہیں وہ کمیٹی کا دی رہا گئی چیڑی خامدوں نے داستا سنو دا سہی اکثر بیویاں جو ہے وہ کمیٹی ہر مہینے جب دینی ہوتی ہے اس لئے تو شوہر کو بتاتی ہے کہ جناب وہ مہینے کا پانچہ سار میں نے کمیٹی ڈالی ہوتی ہے نہیں اسی تیمپوں میں کہو لیکن جب کمیٹی نکل نہیں ہوتی ہے اس سے پہلے آہستا سے بتا دیتی ہے وہ آپ کو بتا ہے نا کھالا سگرہ فہوت ہو گئی ہے یہ نہیں بتاتی کہ کھالا سگرہ کمیٹی والی فہوت ہے اور نہ وہ فہوت ہو ہی ہوتی ہے نہ آپ کھالا سگرہ پہ جانتے ہیں آپ کی بیوی جانتی ہے بڑا اندل جیس باقیہ بتاتا ہوں پچھلے دنوں یہ تو 42 کروڑ کا یہاں پہ فراود ہوئی بڑا سکینڈل بن گیا انڈونیشیا میں بھی ایک فراود ہوئی ہے وہ پتا چلا اچانک ایک خاتون نے اسی طرح کمیٹی ڈالی ہوئی تھی وہ کروڑوں میں چلی گئی اور پتا چلا کہ اس کے بیٹے نے ایک ٹویٹ کی کہ میری اممہ فہوت ہو گئی جس نے کمیٹی ڈالی اممہ تیری فہوت ہو گئی جیڈیا سوڑ ڈیڑ سو اور تاں فہوت ہے بچاریاں ہو گئی ہے اممہ تیری کی فہوت ہوئی ان لوگوں نے تھوڑا شکش روپے کا اظہار کیا کہ کہاں پہ فہوت ہوئی ہے اس نے کوئی دور دراز کے شہر کا نام لیا کہ وہاں پہ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں اممہ جی کا انتقال ہو گیا ہے کہ دفنایا کہاں گیا ہے وہیں دفنا دیا ہے بلکہ جس چونکچی فہوت ہوئی ہے اس چونکچی اممہ دفنا دی بلکہ انہیں جاں کے بہا ہی دیتا ہے سپیڈ بریکر نہیں ہے اممہ ہی دیتا ہے پھر لوگوں پہ شکھ ہوئی ہے کہ اممہ مری مری کوئی نہیں مری زاڑی کمیٹی ہے مرتے ہی گئے ہیں نہیں یہ جو میڈم صدرہ صدرہ مائی یہ کمیٹیاں لی اس کا کیا بنائی جی یہ کہتی گیا ہے اب اس نے کہا ہے اس نے اپنی ویڈیو میسیج میں کہا ہے کہ مجھے موقع دیا جائے تو میں کمیٹیاں آہستہ آہستہ واپس کروں یعنی اور کمیٹیاں سمیتے ہیں بہت خدا کی قسم ظلم ہوتے ہیں اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں لکھا بہت دکھ والی بات ہے کہ بیچارے جو ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہیں وہ اپنے گزاروں کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں جی 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 یہ سننے کو آتا ہے کہ بندہ پہ پلاٹ ہی نہیں دیندہ جتھے کلو لے آسی یہ ہمارا ڈاکٹر تاہر شہیر اس نے پلاٹ تنہوں میں سے دیکھوں کسٹ دے دے کے لیا وہ دے ہی نہیں رہے چکاری 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 کا مطلب ہے بدماشی گھنڈا گھردی پیارے بچوں سردیوں کی آمد کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یونی فارم کی قید سے آزاد ہو جائیں بالکل آپ لوگوں نے خیال کرنا چھوڑ دیا ہے کہ یہ کلاس ہے سکول ہے آپ کو یونی فارم پہن کے آنا چاہیے سر آپ سرکاری طور پر لے دے ہمیں ہم پہن لیں سرکاری طور پر لے دے؟ سر ہمارا سرکاری سکول ہے سر جی آپ نے تو موس میں سرما کی چھوٹیاں بھی نہیں دی؟ کہاں جانا چھوٹیوں میں؟ اس نے مٹر میں گز کے لیٹ نہیں ہوتا ہے یہ ساتھ والے سکول والے تو ڈرائی فروڈ بھی دیتے ہیں جی سر آپ کمبل بھی پیشیتے ہیں وہ تقسیم کیے تھے آپ نے یہ کب مسکینوں کا سکول نہیں ہے یہ سکول ہے بقائدہ اور ما شاہ اللہ سارے صاحب حسیت لوگ ادھر پڑتے ہیں اچھا بیٹا اردو کی کلاس ہے اور آج ہم ایک مرتبہ پھر انہی ترکیب کا محاوروں کا ذربول امثال کا ذکر کریں گے جن کے کچھ لفظ جو ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہیں ان کا مفہوم اور مطلب اور کچھ کا نہیں پتا ہوتا آج کی پہلی ترکیب ہے کام کاج کام کاج کرنا سارے میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ اردو میں تھوڑی درہ مجھے پرابلم ہوتی ہے سیکھ جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک طویل عرصے تک انگریزوں کے ساتھ رہ کے تو نہیں ہم انگلیش میڈیم کی فیز دیتے ہیں آپ گھبرائیں نا آپ کو اردو بھی اتنی اچھی آئے گی جتنی آج آپ تیزی اور روانی کے ساتھ انگریز ہی بول سکتے سار جی یہ نکل مکانی کر کے آئے ہوئے اس واسطے اردو کے ایکسنٹ میں پرابلم ہے مکانی کا تو پتہ نہیں نکل یہ خوب گھر ہے اچھا کام کاج بیٹا کام لفظ تو آپ نے بہت سنا ہوتا کاج کیا ہوتا ہے یہ والا سر یہ والا کاج جس میں بٹن لگتا ہے یہ بھی کاج ہے لیکن جب اب کام کے ساتھ کاج لگاتے ہیں تو یہاں پہ اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے کاج کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے کاج یہ جو ہمارے بٹن کا سراخ ہے جس میں ہم بٹن ڈالتے ہیں اس میں کہتے ہیں جو ذرہ پہنی جاتی تھی جب ذرہ کو سیا جاتا تھا تو وہ جو سراخ ہیں اس کو بھی کاج ہی کہتے ہیں لیکن کام کے ساتھ آپ کاج کہتے ہیں تو اس کاج کا مطلب ہوتا ہے کاروبار دھندہ بزنس یہ فارسی کا لفظ ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے والد صاحب کا کپڑے کا کاج ہے کاج تھا بلکل کہہ سکتے ہیں سر جی یہ گوگے نے نیا کاج شروع کیا ہے درباروں سے لنگر کٹھا کر کے ری پیک کر کے بیچتا ہے چوٹ غلط سر میرا تو امپورٹ ایکسپورٹ کا کاج ہے جی 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 یہ ایک دربار سے لنگر امپورٹ کر کے دوسرے دربار پہ ایکسپورٹ کر دیتا ہے اچھا جی ایک اور ترکیب ہے چال ڈھال ہی کہ چال تو بہت سنا ہے ہی کہ ڈھال کیا لفظ ہے سر ڈھال ہرت تو وہ ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے لیکن یہاں پہ تو نہیں چال اور ڈھال کیا مطلب ہوا یہاں پہ ڈھال سے کیا براد ہے اس ڈھال کا کیا مطلب ہے ڈھال کا مطلب ہے انداز انداز ترز ڈھال اس کی ڈھال بہت اچھی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا سٹائل بہت اچھا ہے اور یہ ڈھال جو ہے یہ ہندی کا لفظ چال ڈھال اچھا ایک اور لفظ وہ بھی ایک عام طور پہ لفظ جو ہے اس کا پتا ہوگا دوسرا بھی بولا جاتا ہے اور غالباً پتا ہوگا لیکن بہت زیادہ عام فہم نہیں ہے وہ ہے چان بین چان بین تحقیق کرنا تفتیش کرنا چان بین کرنا چان بورا بھی ہوتا ہے چان بورا چاننا وہ بھی وہی ہے وہی سے ہے چان بین اور بین کا مطلب ہے دیکھنا دور بین دیکھنا چان بین کرنا سر جی ایک بین ساپ کے سامنے بھی بجتی ہے اور ایک بھینس کے سامنے بھی بجتی ہے اچھا جی آگے چلے تال میل تال میل ٹھیک ہے اب یہ تال اور میل آپ کو اس کا مفہوم تو پتہ ہی ہوگا کہ تال میل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے چلنا تال کیا ہوتا ہے اور میل کیا ہوتا ہے تال موسیقی میں بھی آپ بولتے ہیں تال تال ہے تال کہتے ہیں کہ ایک چیز کو ریدم کے ساتھ ریپیٹ کرنا ترتیب کے ساتھ دہرانے کو تال کہتے ہیں کوئی بھی چیز آپ ایک ہی ریدم ایک ہی آواز کے ساتھ بجاتے چلے جاتے ہیں بار بار دہراتے ہیں اس کو کہتے ہیں تال تال میل ملانا تال میلانا تال سے تال میل تال میل اچھا اچھا یہ ہے ورنہ میں یہ ہی سمجھے کہ کوئی چور پکڑا جائے تو بڑھے کہتے ہیں وہ کنہ تھلے دو میل میل ہے وہ پنجابی میں میل ہے اور ایک جو ہے فیمیل کا میل وہ بھی اسی کو بھی پڑھتی ہے فیمیل نے میل کو ملی اچھا جی اگلا لفظ چوری چکاری چوری آپ تو جانتے ہیں نا چوری آپ کو کہہ رہا ہے دیکھیں میری طرف دیکھ رہا ہے تہلا سے چوری تو عام لفظ ہے میرا مطلب ہے چکاری کیا ہوتا ہے چکاری چکاری سنا ہوا ہے جی چکاری پہلی دفاع چکاری کا مطلب ہے بدماشی گھنڈا گردی اچھکا پان جس کو کہتے ہیں یعنی کہ چوری کرنے آئے پھر اوپر سے وہ زندوں کو بھی کرنے آئے پٹو ہے چوری چکاری کرنا ہے یعنی بدماشی بھی کرنا طاقت کے زور پہ چوری کرنا اور چکاری جو لفظ ہے یہ سنسکرت کا لفظ اچھا یہ ایک اور لفظ سوچ بچار سوچ بچار سوچ کا تو بتا ہے پچار اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا پنجابی میں جانا پڑے گا پنجابی میں عام طور پہ کہا جاتا ہے بچار بچار بلانا کے بچار کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اگر پنجابی آتی ہوگی تو پھر بچار کا مطلب بھی آ جائے گا بچار کا مطلب ہے فکر غور سوچ بچار غور کرنا فکر کرنا کی بچار کیتے ہیں کی بچار کیتے ہیں پنجابی اگر آپ نے پڑھی ہے تو پھر آپ یہ لیکن اردو میں ہم الگ جو ہے خالی بچار لفظ نہیں بولتے بچار کا مطلب ہے غور و فکر کرنا اچھے جی ایک اور بہت عام سی ترکیب بات چیت بات چیت بات کا تو پتہ ہے چیت کیا ہے چیت 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 سے تو نہیں چیت نہیں نہیں چیت انگلیش کا لفظ ہے چیت کا کیا مطلب ہے چیت کا مطلب ہے یاد کرنا ذکر کرنا بات چیت سے بات چیت سے یہ بھی یہاں پر بھی آپ کو پنجابی کی help لینا پڑے گی چیت is from چیتا چیت یاد کرنا ذکر کرنا چیتا کرنا صحیح بات چیت بات چیت یعنی بات بھی ہوئی اور یاد بھی نہیں یاد یاد تازہ کرنا ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں بات چیت تینکی سر آج مجھے اردو کی بہت سمجھائی تینکیو جتنی مردی سمجھ آجے تم نے کونسا بولنی ہے اس کو انگلیش کی عادت پڑی ہوئی ہے ایس سر ایبسلوٹلی رائٹ ایس انڈیاں ملین ایک چھوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ پہ گئے گا صبح اٹھ جایا کریں جا کے دکانیں کھولیں اگر آپ کہتے ہیں جی صبح گاگ نہیں آتا یار آپ شروع تو ہو جب گاگ کو پتا چلے گا کہ ساٹھے اٹھ دکان بند ہو جاتی ہے میکسمن پندرہ دن لگیں گے گاگ کو پتا چلے گا اچھے دی بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے ملک جو ہے وہ بڑے مشکل حالات میں ہے بڑے مشکل موڑ پہ ہے کوئی کہہ رہا ہے پہ موک گئے کوئی کہا رہے ہے گونی مل رہے کوئی کہہ رہے ہےברہےے اگلے دینے کے نہیں کوئی کہہ رہے ہے پائی جی پیشلے نہیں موڑے تھے tänkerہیں وہ اب ہمارے کافی ہو رہی ہیں اس میں اگر کوئی چیز کرنے کے لیے یا بچت کرنے کے لیے یا کوئی ایسا قانون میں آتے ہیں یا کوئی ایسی پولیسی بناتے ہیں جس سے یہ چاہ رہے ہوں حکمران کہ بھئی کوئی تھوڑی بچت ہو جائے تو اس پہ عوام بالکل ساتھ ہی نہیں دیتی جیسے بھی آج کل دکانے بند کرنے والا کام ہے اور یہ اپنا شادی حال بند کرنے والا کام ہے ابھی پھر میرا خیالہ ناؤ سو ایک ساڑھے آٹھ بجے دکانے بند کریں اور دس بجے تک شادی حال بند کریں اس میں پنجاب اور کے پی کے اور دو تین اور نے کہا دیا یہ ایسی نہیں کرنی ہے اس میں میرا خیال ہے کوئی بھی حکومت ہو کوئی بھی حکمران ہو کوئی بھی ویجی ریائم ہو اس میں آپ ملک دیکھیں آپ صرف ووٹ لینے کے لیے اگر اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ انتہائی دکھ والی بات ہے اور بڑی بڑی پھسی ہوئی قومیں جو ہیں وہ بہت مشکل حالات میں اپنے حکمرانوں کے ساتھ کھڑی ہوتا ہے کھڑی ہوئی ہے یہ اپنے آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والی بات ہے جیسے ہم نے ذکر کیا تھا ایک دفعہ یار یہ سائیکلنگ کے حوالے سے بیلجیم میں مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا تھا کہ سڑکوں پہ راشوہ تو گیا اب گورنمنٹ پریشان ہو گئی مختلف میک میں جو ہیں وہ بیٹھ کے سلاہ کرنی شروع ہو گئے کہ کیا کریں کوئی کہے جی سڑکاں کھلی یا کرو بلڈگان توڑو کوئی کچھ کہہ رہے تو کوئی اس کی مخالفت کر رہے کہ نہ 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 ہماری جو تاریخ ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی یہ پرانی بلڈگیں ہماری یہی تو خوبصورتی ہے اخیر یہ فیصلہ ہوا کہ بھئی ہم اگر گاڑی سڑک پہ کم لے کے جائیں مطلب اگر اکیلے بندے نے جانا ہے تو وہ سائیکل پہ ہی جائے اگر ایک سے زیادہ لوگوں نے جانا ہے فیملی نے جانا ہے پھر آپ گاڑی نکالیں پرناہ نہ نکالیں تو لوگوں نے فوراں یہ بات مان لی اور سائیکلنگ جو ہے وہاں پہ اتنی پاپولر ہو گئی لوگ اتنے زیادہ سائیکل چلانا شروع ہو گئے کہ حیران ہو گئے گورنمنٹ خود بڑا خوش ہو گئی آ رہی ہے تو کام مسئلہ جو ہے یہ خال ہو گیا اب ہمارے ہاں بجلی کا سیاپا نرجی کا سیاپا گیس آ نہیں رہی بجلی ختم ہو گئی ہے فیکٹرییاں بند ہو رہی ہیں بیڑا گرک ہو گیا ہے سارے معاشرے کا خدا واسطے جانے دیں یار صبح اٹھ جایا کریں جا کے دکانیں کھولیں اگر آپ کہتے ہیں جی صبح گاگ نہیں آتا یار اب شروع تو ہو جب گاگ کو پتا چلے گا کہ ساڑے اٹھ دکان بند ہو جاتی ہے میکسمن پندرہ دن لگیں گے گاگ کو پتا چلے گا میرا مطلب ہے جس نے کپڑا خریدنا انہیں کو اخبار بان کے تنی نکال لینا تو انہیں کپڑا ہی ہے اور لینا ہی لینا اور وہ لے لے گا جب اس کو چاہیے ہوگا جب اسے پتا چلے گا کہ ساڑے اٹھ میں گیا تھا دکان بند تھی اور اسے پتا چلے گا کہ صبح آٹھ بجے کھل جاتی ہے یا نو بجے کھل جاتی ہے تو وہ صبح چلا جائے گا کوئی ایسی فکر والی بات نہیں ہے اللہ پاک نے قرآن پاک میں لکھا ہوئے رزق مقصود ہے آپ لوگوں کا اس کو ناجائز طریقوں سے نہ حاصل کرو تو اللہ پاک جو کہہ رہا ہے کہ جتنا آپ کا رزق میں نے لکھ دیا ہوئے وہ آپ کو ملنے ہیں تو کیوں گھبر آ رہے ہیں خدا واسطے جانے دیں آپ اپنے ملک کی حالت دیکھیں بہت بہت کرائیسز آئے ہیں ملکوں کے اندر قوموں کے اندر وہ لوگوں نے ایک دم کھڑے ہو کے ساتھ دیا ہے اور حل کوئی اس کا نکال لیا ہے اور جو گورنمنٹ نے کوئی لاحے عمل بنایا ہے کوئی طریقہ کار بنایا ہے اس کو فورن ڈائجیسٹ کر لیا ہے قبول کر لیا ہے ہم ہاتی نہیں رہے ہماری تو اپنی اندر کی جانگیل ہی ختم ہو رہی بار ہمیں کسی نے کیا کہنا ہے یا کیا نقصان پوچانا ہے باتیں ہم کرتی ہیں کہ فلان اسرائیل کا ایڈر ہے فلان امریکہ کا ایڈر ہے فلان پارٹ کا ایڈر ہے ہم تو اپنے خود نہیں سکے تو ہم نے کسی کا کیا ایڈرٹ ہونا ہے یا کیا ہمیں نقصان پوچانا ہے ہم تو خود اپنے آپ کو نقصان پوچانا اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تاجر برادرییاں وہ مخالفت شروع کر دیتی ہیں پتہ نہیں ان کو کیا زوم ہے کہ ہم نے کیا کر لینا ہے اب دیکھیں نا آپ لوگ جو ہیں وہ دڑھا دڑھا باہر جانا شروع ہو گئے ہیں کتنی تعداد لاکھوں میں لوگ باہر جا رہے ہیں اور لوگوں میں مایوسی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں اس لیے خدا کے واسطے جب آپ کسی ریاست کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ کا مذہب کہتا ہے کہ آپ اس ریاست کو عبے کریں اس کا حکم مانے اس کے بنائے ہوئے قوانین جو ہیں ان کو اختیار کریں ناظرین یہ تھا آج کا اسپیحال اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ دوست آپ کی زندگی میں نمک کی طرح ہوتے ہیں جو کھانے میں نظر تو نہیں آتا لیکن نہ ہو تو مذہب ہی نہیں آتا خوش رہے خوش رکھے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ